اوم شاندی آج ہم سنیں گے کہانی کرموں کے فل کے اوپر جیسا ہم کرم کریں گے ویسا ہم فل پائیں گے ایک سمیں کی بات ہے ایک گاؤں میں پردیش میں ایک پجاری رہتے تھے پجاری بہت ہی زیادہ کرشن کی وقتی گیا کرتے تھے جب ان کا یہ وقتی باؤ راجہ جی نے دیکھا تو انہوں نے اپنے پردیش میں ان کو ایک مندر بنا کر دیا جس میں وہ پوجہ کرنے لگے راجہ جی ان پندیچی سے بہت زیادہ پرشن رہتے تھے پندیچی کو جو بھی چیز کی اچھا تھی انہیں دلائیا کرتے تھے اور پندیچی ان سے کچھ نہیں لینا چاہتے تھے لیکن راجہ جی کو پتا تھا ان کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ان کو دلائی جاتی تھی دی جاتی تھی تو ایک ٹائم یہ ہوا کہ راجہ جی کے جو پتر تھا وہ بڑا ہوا انہوں نے اپنے پتر کی شادی کی اور شادی کی رات کے دن جب پتر کی ودو ان کے پتر کی تلوار دیکھ رہی تھی تو تلوار اتنی سندر ہیرے جڑت موتی جڑت اتنی سندر تلوار تھی بہار سے دیکھنے میں تو وہ چاہتی تھی کہ تلوار اندر سے کیسی ہے وہ بھی میں دیکھوں جیسے ہی اس نے تلوار کھولے اس تلوار کی دار اتنی تھی کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اور نیچے گر گی لیکن وہاں ہی بیٹ پر راجہ کے پتر سو رہے تھے وہ تلوار سیدھی جا کر ان کے گردن پر لگی اور ان کی گردن کٹ گئی جس سے ان کے پتر کی ود مرتی ہو گئی اب پتر ود بہت ہی زیادہ ٹینشن میں آ گئی وہ سوچنے لگی یہ کیا ہو گیا مجھ سے اب میں کیا کروں جب وہ سوچتے سوچتے روتے روتے یہی سوچ رہی تھی پھر اس نے کہا کہ سماج میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں نے آتے ہی اپنے پتی کی جان لے لی تو سوچنے کے بعد صبح ہوئی اور صبح جب اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک پجاری جی ندی کی اور سنان کرنے چار ہے تو اس نے کہا میں سارا دوش کے بلیم اس پجاری پر ڈال دوں تو وہ چلانے لگی چلانے سے جو بھی بار سینک تھے وہ سارے کھٹھے ہو گئے راجہ جی بھی وہاں پہنچ گئے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تب انہوں نے سارا بتایا کہ رات کو ایک وقتی جس کے قارن میرے پرتی کی مرتی ہوئی وہ اس سمیں یہیں آس پاس سے گجرا ہے میں ندی کے پاس گیا ہے تو یہ سن کر راجہ جی نے سارے سینکوں کو آدیس دیا کہ چاروں طرف دیکھیں کہ وہ کون وقتی ہے کیا وقتی ہے جب سینک دیکھنے گئے تب وہاں ان کو کوئی بھی نہیں ملا بس ایک پجاری جی تھے جو سنان کر کر واپس آ رہے تھے سینک ان کو ایک بھاری تو محل لے آئے جب راجہ کو بتایا گیا کہ کوئی بھی وقتی نہیں موجود تھا یہ سینک ہی وہاں یہ پنڈت ہی وہاں تھے تب راجہ جی نے کہا کہ یہ پنڈت میرے پتر کی ہتیاں نہیں کر سکتے یہ تو بہت ہی اچھے بھیگتی ہیں بہت ہی مہان بھیگتی ہیں لیکن پتر ودو نے جو جو سے چلاتے ہوئے کہا کہ نہیں انہوں نے ہی میرے پتی کی مرتیو کی ہے تو راجہ جی کو نہ چاہتے ہوئے بھی دل سے نہ مانتے ہوئے بھی ان کو پنڈت جی کو سجا دینی پڑی تو انہوں نے کہا پنڈت جی سے کہ میں آپ کی مرتیو تو نہیں کروں گا لیکن آپ نے میرے بیٹے کی مرت چکی ہے اس لیے میں آپ کو آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہوں تو سینکوں سے کہہ کر ان کا ایک ہاتھ کٹوایا گیا پنڈت جی بہت جی جیدہ گسے میں تھے انہوں نے کہا کہ میری تو کوئی گلتی بھی نہیں تھی مجھے اس چیز کی سجا کیوں ملی یہ کہتے کہتے وہ گاؤں سے بہار نکل آئے اور انہوں نے کہا آج کے بعد میں اس گاؤں میں کبھی بھی پیر نہیں رکھوں گا ایسا کہنے پر وہ دوسرے گاؤں گئے وہاں بھی یہ بات بولتے بولتے گئے تو انہوں نے یہ جب بات کسی کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے گاؤں میں بہت بڑے جوتیشی رہتے ہیں آپ ان سے جا کر بات کریں جب وہ جوتیشی کے گھر گئے وہاں انہوں نے گیٹ کھٹ کھٹ آیا تو وہاں سے اندر سے آواز آنے لگی کوئی مہیلا جو تھی وہ انہیں گالیاں نکال رہی تھی جیسے ہی انہوں نے گیٹ کھولا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پرنڈت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پتی سے ملنے آیا ہوں انہوں نے گالی نکالتے ہوئے بولا وہ تو یہاں نہیں ہیں وہ تو باہر گئے ہیں لیکن انہوں کو گچھنا تھا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا تو انہوں نے گیٹ کے بار کھڑے ہو کر پرتکشا کی اور جیسے ہی وہ جو تیشی آئے تو انہوں نے ان سے وار طلاب کی اور پوچھا اپنی سمسیاں پوچھنے سے پہلے وہ ان سے ان کی سمسیاں پوچھنے لگے کہ میری سمسیاں تو میں بعد میں پوچھوں گا پہلے آپ بتائیں کہ آپ تو اتنے وڑے جو تیشی ہیں پھر بھی آپ کی وائف آپ سے کوگالیاں کیوں نکالتی ہے اس نے کہا کہ یہ میرے کرموں کا فل ہیں میں نے پچھلے جنم میں یہ ایک مانگنے والی تھی اور میں ایک راجہ تھا یہ میرے گھر پہ مانگنے آتی تھی تو میں اس کو کھانا تو دے دیتا تھا لیکن ساتھ ساتھ گالیاں بھی نکالتا تھا آج وہی استطیق میرے ساتھ ہے یہ میرے کو کھانا تو دے دیتی ہے لیکن ساتھ میں گالیاں بھی نکالتی ہے تو انہوں نے کہا پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا مجھے بتائیں تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ پچھلے جنم میں ایک سنیاسی تھے اور آپ بہت زیادہ تب کر رہے تھے اس سمیں آپ کے آگے سے ایک گائیں نکلی جو جنگل کی طرف باگ گئی تو اسی سمیں دو ویکتی اس گائیں کے پیچھے تھے تو جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ گائیں کس طرف گئی ہے آپ نے مک سے تو نہیں بولا لیکن اس ہاتھ سے عصارہ کر دیا کہ گائیں جنگل کی اور گئی ہے تو وہ دونوں جب جنگل میں گئے اور انہوں نے گائیں کو مار دیا کیونکہ وہ دو آدمی کسائی تھے تو وہی کرم کا فل آج آپ کو ملا ہے اس لئے آپ کو مرتیو ڈان تو نہیں ملا آپ کا وہی ہاتھ کٹ گیا جس سے آپ نے اس طرف عصارہ کیا تھا تو ہم یہی سمجھیں کہ کرموں کا فل ہمیں کبھی نہ کبھی تو بگتنا ہی پڑتا ہے پرماتما ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ تم میرے بچے ہو مہان بچے ہو تو اپنے کرم بھی مہان کرو ان کا فل بھی تمہیں مہان ملے گا جب ہم اپنے اندر سویم کو دیکھیں تب ہم جانے کہ ہم نے کیا اچھے کرم کیے ہیں اور کیا بورے کرم کیے ہیں پرماتما کہتے ہیں کہ آپ میرے بچے ہیں جس سے آپ مجھے یاد کریں میری بات مانے جس سے آپ اچھے کرم کریں جس سے ہم پرماتما کو یاد کریں جس سے ہمارے فل بھی اچھے ہوں گے جو ہم نے پورے کرم کیے بھی ہیں پچھلے جنم میں یا پچھلے وقت میں تو وہ ہمارے پورے کرم بہت ہی آسانی سے نسٹ ہو جائیں گے کہیں کٹ جائیں گے پرماتما کی یاد میں اس رستی میں آئے ہیں اس رستی میں آ کر ہم نے کرم بھی کیا ہے تو ان کو چکتو تو کرنا ہی پڑے گا لیکن ہم انہیں خوشی خوشی پرماتما کی یاد میں چکتو کریں تو بہت ہی ہمارے ساتھ ہمارا اچھا جیون ویعتید ہوگا لیکن اگر ہم ان کو دکھ میں ویعتید کرتے ہیں اگر دکھ میں ان کرموں کو چکتو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویسے ہی ہم دکھی پہلے ہوں گے اور اور بھی دکھی ہو جائیں گے تو پرماتما ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ تم میرے وارث کوالٹی کے بچے ہو تو تمہارے کرم بھی ویسے ہی ہونے چاہیے آج سے ہم یہی کہیں یہی مانیں کہ ہم پرماتما کی یاد میں کرم کریں گے اور اچھے کرم کریں گے تاکہ ہمارے آنے والے بووشے میں ہمارے آنے والے سمیں میں ہمیں بہت ہی اچھے کرم کا فل ملے جسے ہمارا جیون بھی بہت اچھا ہو اور ہمارے کرم بھی بہت اچھے ہوں اچھا اوم شانتی